اسلام علیکم جی جو آٹا ہوتا ہے نا میں اس کو تھوڑا سا مائکرو ویو میں ڈی فراسٹ کر لیتی ہوں اپنے گھر میں بھی اچھا یہ جو بیلن ہے نا تو یہ کافی ڈیفرنٹ ہے میرے پاس ڈیفرنٹ ہے میرے اس پہ ہاتھ نہیں چل رہے تھے مجھے اس کی عادت نہیں ہے تو میں بڑی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پہ میں صحیح سے روٹی بیل لوں خیر کچھ نہ کچھ میں نے گزارہ کر رہی لیا تھا پراتھے میں ویسے بھی بہت کم بناتی ہوں میں سمپل روٹی بنا کے اس پہ بٹر آئل گھی کچھ بھی لگا لیتی ہوں تو یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں بس میں ابھی ایک دو دن ہی ہے یہی کھا رہی ہوں کیونکہ گھر جا کے میں نے پھر ٹوٹلی سب بند کر دینا ہے اور میں دوبارہ سے اپنی ہلتی ایٹنگ پہ اور پورشن کنٹرول پہ آؤں گی انشاءاللہ تالہ ویدر اچھا کوشش کروں گی کہ ریگولر واک بھی سٹارٹ کر دوں تو میں نے کہا چلو یہ ابھی ا دن ہے تو یہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد بس پھر سٹرکلی فالو کروں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اگر آپ مجھے جوائن کرنا چاہیں تو خیر ابھی تو ہالی ڈیس چل رہی ہے میں نے کہا چلو آج بنا لیتی ہوں میں نے ویسے اپنی روٹی پہ تو بہت ہی تھوڑا سا گھی لگایا تھا اور یہ دیسی گھی ہے گھر میں ہی بناوا تھا تو اس لیے میں نے لگا لیا تھا گھی میں بٹر میں روٹی بہت اچھی بنتی ہے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے اور جن کے اوپن کچن ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان کے پورے روم میں فرنیچر پہ چیزوں پہ بھی یہ پراتھوں کا اور کوکنگ کا دھوان دھوان رہتا ہوگا اور یہاں پہ ابھی عثمان آگئے میری ہیلپ کرانے کے لیے کیونکہ یہ جو ہے نا سپون یہ کافی بڑا تھا اور مجھ سے انڈا جو ہے نا ہم ڈر رہی تھی کہ یہ اس کی جو زردی ہوتی ہے نا یلو پارٹ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ وہ ٹوٹ جائے تو پھر عثمان نہیں کھاتے ہیں تو یہ پھر عثمان نے کہا چھوڑ دو میں خود ہی کرتا ہوں سائٹ پہ ہو جاؤ تو فائنلی جی انہوں نے شکر ہے اس کو صحیح سے پلٹ دیا اور بڑے مزے کا یہ ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا میں نے ویسے ایک ہی پلیٹ میں جو ہے نا اپنا انڈا بھی ڈال دیا تھا اور آلو ہم دونوں مل کے کھا رہے تھے پھر اب یہ نہ کہیں کہ اتنے سارے آلو خود ہی کھا رہی ہے میں ویسے شوک سے کھاتی ہوں لیکن تھوڑی سی کونٹیٹی جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھتی ہوں تو خیر یہ تھا ہمارا آج کا مزددار سا ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نکل پڑے باہر تو باہر نکلنے سے پہلے یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ حلال فوڈ نہیں ملتا تو ہم بھی کہیں جائیں نا تو ہم کچھ نہ کچھ ساتھ پیک کر کے جاتے ہیں اگر اس طرح سے لمبا ہمارا کہیں جانا ہو تو ابھی ہم نے سب سے پہلے لیڈل پہ بریک لگائی یہاں کی بیکری بہت مزدکی ہوتی ہے اور ابھی اس ٹائم پہ گرم گرم چیزیں بیک ہو رہی تھی تو یہ انہوں نے کہا کہ ابھی بیک ہو کے آئی تھی اور یہ آپ کھائیں تو خیر میرا اور عثمان کا تو ابھی موڈ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں گرم گرم ابھی کھائیں اس میں چوکلٹ فل ہوئی بھی ہے تو پھر ہم نے شیئر کر کے جو ہے نا وہ کھا لیا تھا لیکن یہ بڑے مزدے کا تھا اچھا جی تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے تو میں نے تھوڑی سے شاپنگ بھی کرنی تھی اور میں یہاں سب سے پہلے آئی پرائی مارک پہ اچھا پرائی مارک جو میں دو تین جاتی ہوں نا اپنے گھر کے ساتھ مطلب اپنے سٹی میں تو وہاں پہ میں جب بھی جاتی ہوں میں صبح صبح بھی جا کے دیکھ چکی ہوں میں نے اوپن بھی کرائے اس ٹائم پہ بھی گئی ہوں آٹھ بجے میرے خیال میں کھلتا ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ریش شروع ہوتا ہے ہر چیز آنکھوں کے آگے ختم ہو جاتی ہے ملتی نہیں ہے سٹاک میں ہی نہیں ہوتی تو آج میں یہاں آئی تو ماشاءاللہ سے اتنی چیزیں تھی سیل میں بھی تھی آفر میں بھی لگی بھی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے تو میں نے سوچا کہ چلو جی سب سے پہلے ذرا پرائی مارک دیکھتے ہیں ابھی ویسے بھی ویڈر چینج ہو رہا ہے نا تو سیلز لگ جاتی ہیں اس موسم میں تو اس لئے میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلو میں دیکھ لیتی ہوں اچھا پرائی مارک کی ڈیٹیل ویڈیو آپ میرے دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ولوگر برڈ لائف سٹائل جو میرا دوسرا چینل ہے اس پہ میں اس طرح کی ویڈیوز زیادہ تر شیئر کرتی ہوں دیفرنٹ ویڈیوز تھوڑا سا کانٹینٹ میرا ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ یہاں پہ تو میرا ولوگنگ کا ہے جو میں کر رہی ہوتی ہوں جیسے بھی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی بالکلی ریال والی روٹین تو یہ تو خیر ابھی سب کو چل رہا ہوتا ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں لیکن اگر آپ نے وہاں پہ دیکھنی ہو اس طرح کی ویڈیو دیفرنٹ ٹائپس کی ویڈیو تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا شیوز بڑھے اچھے اور موسٹلی سب پہ آفرز لگی بھی تھی اور میں نے ابھی ہس رہی تھی میں اسمان کو کہہ رہی تھی کچھ شیوز دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی پاکستان کا ٹرپ یا کوئی اور ٹرپ جو ہے نا پلان کرلوں اور اس پر میں انشاءاللہ جاؤں گی تو میں اس طرح کے کمفرٹیبل شیوز پہنوں گی کیونکہ یہ جب آپ کی چیکنگ بغیرہ کرتے ہیں نا اور آپ لیسز والے شیوز پہنتے ہیں بڑا تنگ ہوتا ہے بندہ پھر بھی ہو گئی ہم سب نے جس نے جس نے جتنی شاپنگ کرنی تھی کر لی اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو شاپنگ ہال میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آرام سے شیئر کروں گی اور باقی یہ ہے کہ دیکھتی ہوں میرے خیال میں میں اسی چینل پہ کر دوں گی یا دیکھتی ہوں اب انشاءاللہ ابھی میں نے پلان نہیں کیا میں نے یہی سوچا تھا میں گھر جا کے نا آرام سے پھر آپ کو بتاؤں گی دکھاؤں گی چیزیں اپنی ساری اچھا جی تو خیر یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ ہم لیٹ ہی آئے تھے تو دیکھتے دیکھتے سب کچھ بند ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا بلکہ ہو گیا تھا لیکن خیر ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اور یہاں پہ بڑے اچھے اچھے برینڈز تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے پتہ ہوتا یہاں پہ اتنے سارے برینڈز ہیں تو میں تھوڑا سے جلدی اٹھ جاتی میں آ جاتی تو خیر اب لیٹ ہو گئے تھے افسوس ہو رہا تھا اب زندگی رہی تو نیکس ٹائم کبھی چکر لگا تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے ل تو ہم نے کہا تھوڑا سا بار بیٹھ کے ذرا منٹلی ریلیکس ہوں گے اور میں آپ کو یہی بتا رہی تھی ایک دو دن پہلے بھی کہ میں اور اسمان تو بس یہی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہماری یہ ہالیڈیز ہے نا ہمیں منٹلی ریلیکسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تھی تو اس لیے ہمیں بڑا اچھا لگا اچھے یہ دیکھیں یہ مجھے دیکھ کے نا دبائی ائرپورٹ یاد آ رہا تھا بلکل سیم ویسے جو ہے نا یہاں پہ یہ شاید کیفے تھا یا ہوتیل وغیرہ کچھ تھا خیر میں نے ایک نظر ڈالی لیکن مجھے وہی فیل آ رہی تھی اور اس کے بعد میں پاؤنڈ لینڈ بھی آئی تھی صرف دو چار منٹ کے لیے واہ بڑے مزے کی جگہ ہے تو اور جی ہم آگئے باہر اور باہر ہم بیٹھ گئے جی لیک کے کنارے اور یہاں پہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا سکون مل رہا تھا اور یہاں پہ بھی اس طرح سے ہوا کہ آئے تھے تو موسم ذرا ٹھیک تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شدید قسم کی تیز ہوا اور بادل آ گئے بہت 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 ریلیکسنگ لگتا ہے آپ اس طرح نیچر کے ساتھ بیٹھے نا تو آپ کی بس منٹلی جو ہے نا وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے نا وہ اگدم سے بوسٹ کر کے اچھی ہو جاتی ہے بہت مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بس میں اور اسمان بیٹھے تھے بلکہ ہم سارے ہی بیٹھے تھے اور ہم لوگ بس تھوڑا سا جو ہے نا نیچر کو فیل کر رہے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو یہاں کافی سارا ہم نے ٹائم گزارا پھر اس کے بعد جب ہوا بہت تیز ہو گئی اور ٹھنڈ بڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا چلو جی اٹھتے ہیں چلتے ہیں اور اس کے بعد مجھے شدید والا مائنڈ سٹارٹ ہو گیا تھا تو ابھی سپرنگ ہے اب سپرنگ میں تو میں کیپ نہیں کر سکتی وہ بھی باہر جا کے میں کیا ٹوپی پین کے گھوموں تو میں نے کہا چلو کوئی نہ بس گزارہ کرتے ہیں لیکن مجھے پوری رات شدید مائنڈ رہا اور مجھے پرابلم ہے اگر ایک بار ٹرگر ہو جائے بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے تو بس جی ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں گھر کی طرف اور میں نے کہا چلو گھر جا کے آرام سے شام کی چائے پیئیں گے انجوائے کریں گے تو یہاں پہ میں ابھی دیکھ رہی تھی اور کے آکے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے نئی نئی جگہیں دیکھنا چیزیں ایکسپلور کرنا نا ویسے بھی بڑا مزا آتا ہے اور مجھے لگتا ہے بہت سارے ویورز کو اچھا لگتا ہوگا تو مجھے بڑا مزا آتا ہے بس انسان جو ہے نا اپنی جابز میں ٹینشنز میں کاموں میں اتنا بیزی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں دے سکتا لیکن خیر آپ تھوڑا سا نکلتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ کافی سارے بہت سارے بلکہ سارے کے سارے میں نے برینڈز جو ہے نا وہ دیکھے اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے انڈ میں یہ چیزیں دیکھی شاید میں تھوڑا سا پہلے آ جاتی تو میں زیادہ خیر انجوائی کرتی اچھا جی تو ہم لوگ اب گھر آ گئے ہیں گھر آنے کے بعد جو ہم نے یہ دوپہر کے ٹائم لی تھی پیسٹریز وغیرہ تو یہ ابھی نکال رہی ہوں ان سب کو گرم کروں گی اور چائے بناوں گی چائے کا ایک دور چلے گا مزیدار سی کڑک سی چائے پی کے پھر آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے خیر اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا میری طبیعت شدید خراب ہو گئی اور پھر یہ رات کو ہم نے برگرز آ اورڈر کیے تھے بلکہ میرے کزن لے کر آئے تھے وہ کہہتے ہیں بہت مزے کہ یہاں پہ ملتے ہیں اور یقین کریں یہاں پہ آ کے نا ابھی یہ جو سائیڈ ہے انگلینڈ سائیڈ پہ یہاں پہ ٹیسٹ اتنا اچھا ملتا ہے یہاں پہ چیزیں اتنی مجھے اچھی لگتی ہیں اور بس سب نصیب میں جب تک سکوٹلینڈ میں رہنا ہے تو وہ تو رہیں گے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا کوشش ہوگی کہ موف کر لیں کیونکہ مجھے وہ ہاں پہ نا مطلب کسی طرح سے بھی بس سوٹ نہیں کرتا وہ لیکن خیر اللہ تعالی جب تک رسک جہاں پہ لکھا ہوتا ہے انسان رہتا ہے اللہ تعالی خیر کریں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ڈرنکس پی تھی اچھا یہ برگرز بہت مزے کے تھے ان کے فرائز بہت مزے کے تھے اور ان کی کوانٹیٹی بھی بڑی اچھی تھی اور یہ کوئی پیڈ پروموشنز یہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے میں بلکل آنسٹ بتاتی ہوں جو چیز اچھی ہے تو اچھی ہے نہیں اچھی تو نہیں اچھی اس پ آپ کو باہر آ کے نا پاکستان سے باہر جا کے جہاں پہ اچھا ملتا ہے نا مطلب وہ ایک خوشی اور ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ملتا لیکن جب میں یہاں آتی ہوں نا برمینگم سائٹ پہ یا اس طرح کہیں بھی جاتی ہوں یا یہاں پہ ابھی میں ولور ہیمٹن میں آئی میں ہوں تو یہاں پہ مجھے بہت ساری چیزوں کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ایک پاکستانی جو فیل آتی ہے نا بلکل وہی ویسے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ٹیسٹ ہے اچھا جی تو بس یہ میں نے اور اپنے اور اسمان کے لیے برگرز جوہنا نکالی ہیں فرائز بہت زیادہ تھے ہم چار لوگوں نے کھائے پھر بھی بہت زیادہ تھے ماشاءاللہ سے کونٹیٹی بڑی اچھی تھی لیکن برگرز جوہنا وہ اتنے فریش جوسی اور آپ یہ دیکھیں جو ان کا ٹیسٹ مزے کا تھا مجھے پرسنلی بہت اچھے لگے اور یہ چکن برگر ہے لیکن بہت ایسا ٹیسٹ آ رہا تھا ج کیسے وہ بیف والے ہوتے ہیں جوسی جوسی سے بڑے مزے کے تھے بڑے ٹائم کے بعد میں نے اچھا برگر کھایا اس طرح کا مزے دار سا اور دل خوش ہو گیا تو بس یہاں پہ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے آج ولوگ بھی ایڈٹ نہیں کیا تھا آپ کو ایک دن پہلے میرا ولوگ بھی نہیں ملا کیونکہ مجھے بہت برا مائی گرین کا ٹیک ہوا ہوا تھا اور مجھ سے بلکل سکرین پہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا اور موبائل پہ تو میں میں ویسے بھی بہت کم ایڈٹ کرتی ہوں لیکن یہ کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ پھر اور زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن الحمدلہ پھر میں نے ٹیبلٹ کھائی اور صبح تک میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی تو تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اللہ حافظ